ملک کے دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی رمضان کا مہینہ آتے ہی روزمرلہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی ہے مزید جانتے ہیں گلمات فاروقی کی اس رپورٹ میں اگرچہ ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے مغرباز لاقبت اندیش لوگ اسے عوام کے لیے زحمت بناتا ہے ملکی دیگرسوں کی طرح چطرال میں بھی رمضان کا مہینہ آتے ہی رزمارہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں کو پھر لگیا ہے سرکاری نگرالی میں چلنے والی یوٹیلٹی سٹوروں میں صبح سے لمبی قطار کڑی ہوتی ہے یہاں صرف قومی شنالتی کارٹ پر مہینے میں ایک بار پانچ کلو گی پانچ کلو چینی اور بیس کلو آٹا ملتا ہے مگر بعض لوگ شکیت کرتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کا عملہ اپنی منظوری نظر لوگوں کو چوری چپے یہ سامان آسانی دیتے ہیں مگر قطار میں کڑے عام لوگوں کا جب تین چار گھنٹے انتظار کرنے کے بعد باری آتا ہے تو یہ سستی چیزیں ختم ہوتی ہیں گی خریدنے کے لیے چینی خریدنے کے لیے رمضان المبارک میں میں سڑی نو بجے سے ادھر کھڑا ہوں یہ قطار دیکھو کتنا بندیں کھڑے ہیں اور چیزیں نہیں ملتا ہے بلکل زیادہ بندیں خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں سامان نہیں ملتا ہے ایدھر ختم ہوتا ہے چیزیں دو سو ستر غیر قانونی تھا بلکل اس کو بھی ہم مضا مت کرتے ہیں تو یہ رمضان لوگوں ضرورت ہوتا ہے کہ ملد رمضان میں گی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نے صرف یہ نام کا دکھاوا ہے کہ لوگوں کو سٹور میں کچھ بھی نے مین سٹور میں بھی گیا تھا تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ صبح دس بجے سے پہلے آجاؤ تو دس بجے کے بعد گی ختم ہو جاتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے ذریع انتظامیہ نے تین مرتبہ مختلف جگہ تبدیل کر کے سستہ بازار لگایا ہے مگر عوام شکیت کرتے کہ یہاں چیزیں عام مارکیٹ سے بھی مینگی ہیں خالی زبانی سبزی با یہ سستہ بازار ہے جو بنیادی غزار کے جو اشیاء ہیں نا مثلاً آٹا ہے چینی ہے دال ہے اور گی ہے اگر یہ چیزیں یہاں عوام کو سستہ ریٹ پر نہیں ملتی ہے تو یہ تو پھر عوام کو دوکھا دیا جا رہا ہے اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے تاریبان کوئی دس گھنٹے لگتے ہیں ادھر پہنچ دے پہنچ دے تو جب ہم پہنچ جاتے ہیں یہ جو سستہ بازار یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے غریب لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے یہاں کے غریب لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سستہ بازار میں گوشت مرگی گی آٹا وغیرہ وافر مقدار میں ارزان نرخ پر فراہم کیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکے کیونکہ دن بارہ بجے کے بعد یہ سستی چیزیں نہ تیوٹلٹ سٹور میں ملتی ہے اور نہ سستے بازار میں